مرکز اقتصاد الاسلامی دار الفتح اہل سنت اور جامعہ تل مدینہ انسٹیٹیوٹ کے تحت اسلامی فانانس کورس کے بیج تری اور فورت کے طلبہ کے درمیان اسنات کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں نے گران شورا حاج محمد عمران اتاریو مفتی علی اسکر نے شرکہ سے حلال رزق کے موضوعات پر بیان فرمایا ہن راج تقریب میں جید علماء اور مفتیان کرام جن میں مفتی حاشی مفتی حسان مفتی جمیل مفتی شفیق ڈکٹر مفتی شونس مولانا تلحہ صدیقی زمہ داران اور مختلف شعبہ حائز زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی تقریب سے مفتی علی اسکر کا کہنا تھا کہ بہت جل انشاءاللہ آلی شان اسلامی فانانس سینٹر بنا رہی ہیں جہاں دینی مدارس کے طلبہ کرام آپ کو کنسلیٹنسی فراہم کریں گے تقریب سے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نکڈان حاج محمد عمران اتاری نے شرکو کے درمیان رز کلال کمانے اور صوب سے بچنے کی ترقیب دلا دے سنو تو بھرا بیان فرمایا آج ماشاءاللہ یہ فیضان مدینہ کی طرف سے جو یہ کنووکیشن اور اسلامی لیٹریچر کے اوپر یا اسلامی بینکیں یا اسلامی انویسمنٹ جس پی چیزوں پر کام ہوئے ماشاءاللہ بھائے ان کی پوری ٹیم کو بھارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایونٹ بھی بڑا کامیاب تھا بڑا انفرمیٹیو تھا ان کی انویگریشن میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ سیکڑو اسٹوڈنٹس جو انو انو ان کو سرٹیفیکٹس بھی دیئے یہ ماشاءاللہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے باتواز مہمان جماع سے میرا تعلق ہوں مہمان پروفیشن فارلن کا میمبر بھی ہوں ماشاءاللہ سے آج دعوت الافتہ اسلامیہ اور دعوت اسلامی کے ذریعے ترمام یہ جو اسلامی شریعہ کورس کے حوالے سے جو آگئی اور جنہوں نے بچوں نے جن اسٹوڈنٹس نے کورس کیا اس کے درمیان سرٹیفیکٹس بھیشن کا پروگرام رکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بنکاری اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا پروگرام ہے اور میں ان کو مبارک بات پیش کروں گا اور یہ جو ملکی معیشت کو سوز سے نکالنے کی طرف جو ایک بہت بڑا قدم اور بہت بہت بہرہ اٹھایا ہوئے دعوت اسلامی نے یہاں پر دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت سا سلسلہ ہوا اور وہ اسلامی فائننس کے تعلق سے تھا مقصد یہی ہے کہ حرام سے بچ کر ناجائز کاموں سے بچ کر نیکی کے راستے کے ذریعے حلال راستے کے ذریعے اپنے روزگار کو کمائیں اپنا بھی اسی طرح روزگار ہو اپنے بھی بچوں کا بھی روزگار ہو اگر یہ حلال اور طیب رسک کا سلسلہ چل پڑا تو انشاءاللہ تعالیٰ معیشت بھی اچھی ہو جائے گی اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ